بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج صبح ہم اپنی گپ شپ کا آغاز لا آف لیمیٹیشن کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں قانون میاد جو ہے سیول پریکٹرس کے اندر ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے اور اس میں اگر کوئی پارٹی اگزیسٹنگ رائٹ رکھ رہی ہے اور اس رائٹس کو اگزیسٹ کرنا اس کے علم میں ہے تو اس کے لیے اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی لیمیٹیشن مقرر نہیں کی گئی ہے اس کے لیے دو ہزار سترہ اسی ایم آر تین سو سولہ نمبر پیج کی ایک سکھے بند اتھارٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کے بعد دعوی استقرار حق جو ہے اس کی لیمیٹیشن قانون چھ سال مقرر کرتا ہے اس کے لیے مختلف سائٹیشنز ہیں دو ہزار سولہ ایم آل ڈی وان سیون ٹو تھری اور ٹو تھاؤزن سکسٹین وائی ایل آر ٹری فائی سکس اور ٹو تھاؤزن سیونٹین وائی ایل آر ٹو تھری پیج جو ہے یہ بہت اہم سائٹیشنز ہیں زیرے دفعہ انیس سپیسیفک ریلی ایفیکٹ ایٹین سیونٹی سیون جب ہم کوئی دعوی دائر کرتے ہیں کمپنسیشن فار بریچ آف کنٹیکٹ اس کے لیے جو لیمیٹیشن مقرر کی گئی ہے وہ تین سال ہے یہ رول اسٹیبلش کیا گیا ٹو تھاؤزن سکسٹین ایم ایل ڈی ون ٹو فائی فائی پیج میں اور جب ایرر آف لا کسی سوٹ کے اندر آ گئی ہے اس کے فیصلے کے اندر تو نگرانی دائر کرنے کے لیے نوے دن کی میاد مقرر کی گئی ہے دو ہزار سولہ ایم ایل ڈی پیج ہے ڈبل سیون تھری دعویٰ تعمیل مختص جو ہے اس کی جو لیمیٹیشن جو ہے وہ تین سال ہے جو کہ شروع ہوتی ہے تریح مقررہ سے یا انکار فریقین سے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں کچھ ایتھارٹیز دو ہزار سولہ ایم ایل ڈی پیج وان فور ہے وراست کے حصول کے لیے کسی قسم کی کوئی لیمیٹیشن مقرر نہیں اس کے لیے جو لیٹس ایتھارٹی ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین وائل آر تھری ایٹ تھری ہے کسی بھی غیر قانونی یا وائڈ آرڈر کو چیلنج کرنے کے لیے قانون میں کوئی لیمیٹیشن مقرر نہیں کی گئی ہے اس کے لیے جو ایتھارٹیز کو سپورٹ کرتی ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین وائل آر ٹو فائیو سیون فائیو پیج ہے عدالت اپیل کے فیصلے میں ریویو کے لیے نائنٹی ڈیز کی نائنٹی ڈیز کی لیمیٹیشن رکھی گئی ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین وائل آر وان نیٹ فور سیون ہے بعض صورتوں میں دعویٰ استقرار حق جو ہے بنائے دعویٰ حاصل ہونے کے بعد تین سال کے اندر جو ہے وہ دائر کیا جائے گا یہ ایک کیس بڑی انوکی نویت کا ہے جو پڑا جا سکتا ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین وائل آر ٹو تھری ڈبل فائیو میں دعویٰ حق شفا کے اندر دعویٰ کی دائری کے بعد ذرے سوم جمع کرانے کی جو لیمیٹیشن ہے وہ تھرٹی ڈیز ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین ایم ایل ڈی تھری ایٹ تھری اس کو سپورٹ کرتی ہے دعویٰ سمان جہیز اور زیورات کے لیے تین سال کے میاد مقرر کی گئی ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین ہے سی ایل سی تھری وان تھری اس کو سپورٹ کرتی ہے مالیشیس پروسیکیوشن کی وجہ سے دعویٰ حرجانہ دائر کرنے کی جو میاد ہے وہ وان ایئر ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین اسی ایم آر وان ایٹ فور وان اس کو سپورٹ کرتی ہے اور غیر قانونی قابض سے قبضہ واپس لینے کے لیے جو اصل مالک ہے اس زمین کا اس کے لیے کوئی میاد مقرر نہیں کی گئی ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی میاد کے بعد لے سکتا ہے ٹو تھاؤزن سفٹین سی ایل سی وان سیون وان وان پیچ ہے یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں بے دخلی کے بعد دعویٰ واپسی قبضہ جو ہے اس کی میاد بارہ سال مقرر کی گئی ہے ٹو تھاؤزن سفٹین وائیل آر ایٹ فور تھری اس کو سپورٹ کر رہی ہے فیملی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جو مدت ہے وہ تھرٹی ڈیز مقرر کی گئی ہے ٹو تھاؤزن سفٹین سی ایل سی سکس تری ٹو اس کو سپورٹ کر رہی ہے دعویٰ زیر دفعہ نو سپیسفک ریلیف ایکٹ دائر کرنے کی جو میاد ہے وہ سکس منت ہے ٹو تھاؤزن تھرٹین ہے سی ایل سی ون ون نائن ہے اور انتقال وراست کو چیلنج کرنے کی جو لیمیٹیشن ہے وہ ٹویل ویئر ہے ٹو تھاؤزن فور ایس سی جے سیون تھری نائن اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور مشترکہ خاتہ دار کوشیرر کے لیے کسی قسم کی کوئی لیمیٹیشن مقرر نہیں کی گئی ہے ٹو تھاؤزن ففٹین سی ایل سی سیون ون نائن اس کو سپورٹ کر رہی ہے ہائی کورٹ کی ڈگری یا آرڈر کے خلاف اپیل کی جو میں یاد ہے وہ ٹو ٹونٹی ڈیز ہے ٹو تھاؤزن ففٹین ایمیل ڈی پیج ون ہے یک طرف ڈگری منصوب کروانے کے لیے تھرٹی ڈیز مقرر کیے گئے ہیں ٹو تھاؤزن ففٹین ایمیل ڈی ون فائیو سیون ہے فراڈ کے کیس کی میاد فراڈ کا علم ہونے سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے جب پتہ چلا ہے کہ فراڈ ہوا ہے فراڈ کے ساتھ ڈگری لی گئی ہے فراڈ کیا گیا ہے تو اس کی میاد فراڈ کا علم ہونے سے ہوگی ٹو تھاؤزن ففٹین اسی ایم آر ون سیون زیرو فور پیج اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کسی غلط فورم کے اوپر اگر وقت ضائع کر دیا گیا ہے تو انڈر سیکشن فائیو جو ہے لیمیٹیشن ایکٹ نائنٹین آئیٹ کا دونیشن اف ڈلے جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا ٹو تھاؤزن ٹری ٹو تھاؤزن ٹو سوری اسی ایم آر ون زیرو زیرو فور پیج اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ریٹ پیٹیشن جو ہے جب کوئی ایشو رائز ہو گیا ہے تو نائنٹی ڈیز کے اندر اندر دائر کر دینی چاہیے ٹو تھاؤزن ٹویل سی ایل سی وان سی وان نائن اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور ریٹ پیٹیشن دائر کرنے کے لیے باز وقت باز کیسز کے اندر کوئی لیمیٹیشن بھی نہیں رکھی گئی ان کیسز کو دیکھنے کے لیے ٹو تھاؤزن ٹی زیرو ٹو فائیو اور یک طرفہ ڈگری کی میاد دگری کا علم ہونے سے شروع ہو جاتی ہے اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے ٹو تھاؤزن الیون سی 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 پیج ہے دائری دعویہ خرچہ اور نانو نفقہ اس کے لیے کوئی لیمیٹیشن مقرر نہیں کی گئی ہے پی ایل جے ٹو تھاؤزن الیون لاہور ہے سکس تری نائن اس پیش نمبر ہے زیرے آڈر تھرٹی سی ون رول فور سی پی سی یک طرف دگری منصوحی کے لیے جو ترحاظ دائر کرنے کی جو میاد ہے وہ تھری یر رکھی گئی ہے یہ ٹو تھاؤزن الیون سی نائن فائی زیرو جو پیش نمبر ہے وہ اس کو جناب سپورٹ لی ایک قویشن اوف ایک 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 فراڈ کے خلاف کسی قسم کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے 2010 CLC 1790 اس کو سپورٹ کر رہی ہے نگرانی کے لیے کنڈونیشن اوف ڈلے جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا اس کو سپورٹ کرتی ہے PLJ 2009 لاہور 388 اور کسی بندے کا غریب ہونا کنڈونیشن اوف ڈلے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے PLD 2009 لاہور ہے پیج ٹپل ون ہے اس میں یہ ہے کہ جو کوٹس ہیں یہ لاف لیمیٹیشن کو اپلائی کرنے کے لیے باؤنڈ ہے قانون کے اطبار سے اس کے لیے 2016 سی ایم آر ون سی ون زی رو اس پیج نمبر ہے اس کو سپورٹ کرنا جو لیمیٹیشن کی اپلیکیشن ہے لیمیٹیشن کا جو طلاق ہے مسدقہ نکول ملنے کے دن سے شروع ہوں گی یعنی مسدقہ نکول ملنے کے دورانیے میں جو ٹائمز آیا ہو جاتا ہے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کے لیے 2003 سی ایم آر ون سی سی سکس اس کو سپورٹ کر رہی ہے درحاظ برامد کی دعوی کی جو لیمیٹیشن ہے وہ تھرٹی ڈیز ہے 2008 سی ایل سی سکس اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور جو اپلیکیشن بارہ دو کی دی جاتی ہے اس کی جو لیمیٹیشن ہے وہ تھری یر ہے 2007 سی ایل سی 1507 اس کو سپورٹ کر دی ہے کسی پرونوٹ کی وجہ سے دعوی کیا جاتا ہے اس کی لیمیٹیشن تھری یر رکھی گئی ہے 2007 ملڈی پیج ون سی ہے جی اور بعض وقات انتقال وراثت جو ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے ٹویل ویر مقرر کیا گیا ہے اس کو ایک اور اتھار ٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے وہ ہے 2004 سی جی سی 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 نائن جی محکمہ مال کے اندر کسی غلط اندراج کو درست کروانے کے لیے کوئی لیمیٹیشن مقرر نہیں کی گئی ہے 2004 سی ایم آر ون فائف زیرو ٹو پیج ہے اور ہیبے کو چیلنج کرنے کے لیے جو لیمیٹیشن ہے وہ سکس یر کی رکھی گئی ہے 2004 وائی آر فائی ون ٹو پیج ہے دعویٰ منصوحی دستاویزات کو دائر کرنے کی جو لیمیٹیشن ہے وہ تھری یر رکھی گئی ہے 2004 سی ایل سی ون ون تھری تھری پیج ہے اور جو لیمیٹیشن ہے ٹو اپیر انڈ ڈیفینڈ ڈا سوٹ وہ سمن کی تعمیل سے شروع ہوگی نہ کہ مدہ لح کو کاپی مہیا کرنے سے نہیں ہوگی بلکہ سمن کی تعمیل سے شروع ہوگی اس کو سپورٹ کرتی ہے کثارتی 2004 ہے نائن ڈبل ایٹ نمبر پیج نوٹ فرمال لیں کسی ملازم کے لیے تمہا یا پینشن کے حصول کے لیے جو دعویٰ کرنا ہے اس پی ایل جی 2003 ہے ٹی آر سی سروسیز کا ڈائجسٹ ہے اس کا پی سکس وان ہے جی دعویٰ دلا پانے رقم جو ہے وہ دائر کرنے کی جو لیمیٹیشن ہے وہ تھری یر ہے 2003 ایم ڈی نائن ڈبل سکس اس کو سپورٹ کر رہی ہے شری وارثان کو فریق مقدمہ بنانے کے لیے 90 ڈی ز کی لیمیٹیشن رکھی گئی ہے 2003 ایم ڈی وان ایٹ سکس فائی اس کو سپورٹ کر رہی ہے نابالک جو ہے جب بالک ہو جاتا ہے تو تین سال کے اندر دعویٰ استقرار دائر کر سکتا ہے 2003 ایم ڈی فائی سکس لیمیٹیشن ہم نے کاؤنٹ کرنی ہے تو لیمیٹیشن کی گنتی کے اندر جو فرس ڈی ہے پہلا دن اور آخری دن جو ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا وہ شمار نہیں کیا جائے گا اس کے لیے یہ رول اسٹیبلش کیا گیا 2002 سی ایم آر 1903 پیج پہ اور جو پارٹیز ٹو سوٹ ہیں وہ اپنے مسائل کے حال کے لیے کبھی بھی آربیٹریشن میں جا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی لیمیٹیشن نہیں رکھی گئی 2002 سی ایم آر 1903 اس کو سپورٹ کرتی ہے اگر عدالت کا کوئی آرڈر بلا احتیار سمات ہو تو اسے چیلنج کرنے کے لیے کوئی لیمیٹیشن نہیں رکھی گئی 2002 SCJ 605 پیج ہے اس کو سپورٹ کر رہا ڈگری اجرہ کی جو لیمیٹیشن ہے وہ فائنل ڈگری سے شروع ہوتی ہے 1997 CLC 1476 اس کو سپورٹ کرتی ہے ریویو اپلیکیشن کی جو لیمیٹیشن ہے وہ 20 ڈیز ہے 1999 CLC 2445 اس کو سپورٹ کر رہی ہے سوٹ فار پارٹیشن جو ہے اس کے لیے جو لیمیٹیشن مقرر کی گئی ہے وہ 12 year ہے 1998 ہے SD 90 and honor in possession is never hit by limitation یہ golden roller ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے 1997 MLD 2 1 A2 ہے رہن نامہ کی صورت میں limitation کا طلاق جو ہے رہن نامہ کا جو انتقال ہوگا اس سے شروع ہوگا 1996 SEMR 1215 اس کو سپورٹ کرتی ہے اور سمری سوٹ کے لیے جو limitation رکھی گئی ہے وہ 3 year ہے اور ایک بڑا technical سا issue ہے یعنی some special circumstances دعویٰ تقسیم جائدات کے اوپر limitation کا اخلاق نہیں ہونا کیونکہ جو cause of action ہے وہ مستقل جاری رہتی ہے اس کو سپورٹ ایک اتھارٹی کر رہی ہے 1995 SEMR 284 ہے اور یہ limitation جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک technical ساشو ہے civil حوالے سے civil practice میں آئے روز اس کا سامنا میں کرنا پڑتا ہے اگر کوئی جائدات محکمہ وقاف کے سپورٹ کر دی گئی ہے تو اس کے خلاف district court کے اندر 30 days کے اندر آپ اپیل کر سکتے ہیں اس کو PLD 1994 لاہور پیج ہے 241 اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایک بڑا technical issue ہے لیمیٹیشن کے بارے میں اتراز نہ کرنا ویور یا اسٹوپل کے زمرے میں نہیں آتا اس کو PLD 1993 کوئٹا ہے 78 اس کو سپورٹ کر رہی ہے اپلیکیشن انڈر سیکشن 151 انہیرنٹ پاور آف سیول کوٹ دائر کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی لیمیٹیشن مقرر نہیں کی گئی PLD 1993 کراچی 67 پیج ہے یہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے جو لیمیٹیشن ایکٹ کی سیکشن 28 ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلے میں خلاف اسلام بھی قرار دی ہے وہ فیصلہ تھا 1991 سی ایم آر 2063 تھا اگر کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے تو دعویہ ہر جانے کے لیے اس کی جو لیمیٹیشن ہے وہ وان ایر ہے اور PLJ 1990 لاہور ہے پیج ہے 298 اس کو سپورٹ کر رہی ہے جو ہم دعویہ انڈر سیکشن 10 سپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 درش کرتے ہیں دائر کرتے ہیں اس کے لیے جو لیمیٹیشن ہے وہ 3 ایر کی رکھی گئی ہے اس کے لیے جو سکھے بند اثارٹی ہے وہ ہے 1985 ہے CLC کا پیج ہے 2335 ہے اور یہ لیمیٹیشن کے حوالے سے چند ایک اہم مشوث تھے جو میں دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا خوش رہے اللہ حافظ چاہ چاہ